رامہ سیرل اکھارا کی آنے والی افسور میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہ پلان بناتا ہے کہ وہ رستم کو کھیل کے دوران ہی جان سے مار ڈالے گا اور اپنے بھائی سلطان کی موت کا بدلہ اس طرح ہی لے گا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بہن پیچھے کھڑی ان کی باتیں ہی سن رہی ہے وہ جب یہ سنتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو رستم کو مار ڈالیں گے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ کس طرح رستم کو یہ سب بتائیں اس لیے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ رستم کو یہ سب بتائی گی تاکہ اس کی جان بچ سکے اس لیے وہ رستم کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اور یہ بات فون پر نہیں ہو سکتی اور اسے سب کچھ بتانے کے لیے وہ جا رہی ہوتی اور ایڈریس بھی لکھواتی ہے حجرہ ان اس کی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف رستم کی ماں کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کا مقابلہ دلشیر سے ہوگا تو وہ رستم کو یہ بات بتانے والی ہوتی ہے کہ وہ تم سے سلطان کی موت کا بدلہ لے گا لیکن ریاست اسے منع کر دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی خوف ستا ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرا دل تو ابھی سے گھبرا رہا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دلشیر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ ابھی رستم سے لے ہی لے گا لیکن ریاست اسے چپ کروا دیتا ہے اور دوسری طرف حاجرہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ دلشیر کو سب حقیقت بتا دے گی کہ رشما کیا کرنے والی ہے اسی لیے وہ دلشیر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو دشمن کو ڈھیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو لیکن تمہارے ہی اپنے ہی گھر میں ایک ہے جو کہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے دلشیر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا رشما کسی صورت یا نہیں کر سکتی پھر حاجرہ ایک ایڈرس دیتی ہے اور دلشیر سے کہتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تمہیں ایڈرس پر چلے جاؤ اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ پھر دلشیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور رشما رشما سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اس لئے میں تمہیں سب حقیقت آج بتانا چاہتی ہوں رشما بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر کونسی بات ہے جو رشما اسے بتانا چاہ رہی ہے وہ اسے بتانے ہی لگی ہوتی ہے کہ وہیں پر دلشیر آ جاتا ہے دلشیر کو دیکھ کر رشما کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں کہ آخر دلشیر کو یہ سب کیسے پتا چلا کہ وہ دستم سے ملنے کے لئے آئی ہوئی ہے رشیر کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بہن ہے جو کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے